بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں مندی اور اس مندی کے لیے میں نے لے لیے یہاں پر یہ دیکچی کلاسک کچن ویر والوں کی اور اس کے اندر میں شامل کروں گا تین ٹیبل سپون آئل کے یہ ویچپل آئل میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں اور اس کے نیچے میں آگ روشن کر دوں گا یہ آگ میں نے تیز اس کے نیچے روشن کی ہے اور پھر اس کے اندر میں تین اس طرح سے کٹے ہوئے پیاز ڈال دوں گا یہ میڈیم سائز کے پیاز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ان پیازوں کو ہم سوتے کریں گے یعنی ہم نے اس کا کلر تبدیل نہیں کرنا بلکہ صرف ہم نے اس کو اتنا سوتے کرنا ہے کہ یہ نرم ہو جائے تو اب جب کہ پیاز ہمارے سوتے ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر یہاں پر یہ میں نے کچھ مسائلے لے لی ہیں ڈیرھ ٹی سپون میں نے کالی میرچ لے لی ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں ہری الائچی لے لی ہے اور یہ چند بڑے پیس دارچینی کے لے لیے ہیں اور یہاں پر یہ میں نے دو پیس جائفل کے گریٹ کر لیے ہیں یہاں پر یہ میں نے دو چائے کے چمچ ثابت دھنیا لے لی ہے اور چند میں نے تقریباً پندرہ سولہ میں نے یہاں پر لونگے لے لی ہے اور یہ میں نے دس سے بارہ ایک لہسن جو ہے ان کو درمیان سے کٹ لیا یہ سارا کا سارا میں اس کے اندر شامل کرنا لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے لیے سوتے کروں گا اس کو اتنی دیر سوتے کرنا ہے کہ بس اس کی خوشبو پھوٹ پڑے میں نے میڈیم فلیم آن کیا ہے اور جب یہ ہمارے مسالے تھوڑے سے سوتے ہو جائیں گے تو ہم فلیم کو لوگ کریں گے اب ہم اپنی چکنز لے لیں گے اور یہ چکن جو ہے یہ فل ہول چکن ہے اور یہ کھال والی چکن ہے اس کے اندر ہم سٹف کریں گے آدھا پیاز اور ایک ادد لیمون اور یہ اس کے اندر سٹف کرنے کے بعد ہم اس کو اسی طرح اس کے اندر پلیس کر دیں گے اور چونکہ ہم تین چکنز لے رہے ہیں اس لیے تینوں کے ساتھ ہم یہی والا کام کریں گے آدھا پیاز اور ایک ادد لیمون اور یہ تیسری چکن اس کے اندر بھی ہمیں آدھا پیاز اور ایک ادد لیمون اس طرح سٹف کر کے تو ہم اسی طرح سے اس کے اندر پلیس کر دیں گے اس وقت اس کے نیجے میں نے لو فلیم رکھا وایا تو اب اس کے اندر میں تقریباً سولہ کپ پانی کے ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہم اصل میں پکانے جا رہے ہیں نو کپ چاول تو ہم اس کے حساب سے اٹھارہ کپ بنتے ہیں ہم تھوڑا سا کم پانی ڈالیں گے کیونکہ چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور اب میں اس کا فلیم جو ہے وہ تیز کر دوں گا اور فلیم اس کا تیز کر لینے کے بعد اب اس کے اندر میں یہاں پر یہ کچھ پسے وے مسالے ہیں وہ ڈالنے لگا ہوں یہاں پر یہ میں نے نو چاہے کے چمچ نمک لے لیا ہے تین چاہے کے چمچ یہاں گرم مسالہ میں نے لے لیا ہے ڈیرڑ چاہے کے چمچ میں نے کالی مرچ لے لی ہے اور ایک چاہے کے چمچ میں نے الائشی پاہوڈر لے لیا ہے یہ سارا کا سارا میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو اس کے اندر زافرانی اگر گرم مسالہ ہو تو وہ جاتا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس زافرانی گرم مسالہ نہیں ہے اس لئے ہم علیتے سے تھوڑا سے اس کے اندر یوں کر کے زافران شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک دفعہ اس پانی کو ہم اوپر کے ہلالیں گے تاکہ ہمارے مسالے تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جائیں اور اب ہم اس کو اوپر ڈھکنے ڈھک دیں گے اور انتظار کریں گے کہ یہ پانی ابل جائے اور یہاں دیکھئے اب یہ ہمارا پانی ابلنے لگا ہے تو اب ہم اس کی آگ کو کر دیں گے لو اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے یوں ہی لو فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو دوستو تقریباً اب آدھا گھنٹہ گدر چکا ہے تو میں اس کی نیچے چولا بند کر رہا ہوں اور اس کے میں ڈھکنے کو اٹھا رہا ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ ہماری بن کے تیار ہے اب ہم نے اس کو ہٹا لینا ہے اور اپنی چکنز کو اس میں سے نکالنا ہے اس کو میں اس کے اوپر سے ہٹا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے اور یہاں پر یہ میرے آون کی ٹرے ہے تو یہ میں نے یہاں پر پلیس کر دیا ہے یہ ٹرے یہاں پر رکھ لینے کے بعد اس کے اوپر یہاں پر میں الیمینیم فائل اس کو پر پلیس کر دوں گا بجا یہ ہے کہ میں اپنی ٹرے کو بچانا چاہتا ہوں اتر وائز میں ڈائریکٹ اس ٹرے کرتا یہ کام کرتا اور اس کے اوپر میں یوں کر کے یہ بٹر پیپر پلیس کر دوں گا تاکہ ہم جو چکنز نکال کے اس پر رکھنے والے ہیں وہ ان کانٹیکٹ وید الیمینیم فائل نہ آئیں تو یہ رہی ہماری فرس چکن اور یہ ہماری سیکنڈ چکن اور یہ رہی ہماری تھرڈ چکن تو اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا نمک چھڑک لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور احتیاط یہ کی کرنی ہے کہ بہت زیادہ ہی نہ چھڑک لیں لے تھوڑا سا تاکہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو یہاں پوری ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے یہ کالی میرج کا پاورڈر لے لیا ہے یہ بھی میں اس کے اوپر ہلکا سا چھڑک دوں گا یہ کر لینے کے بعد یہاں پر یہ میں نے دو ٹیبل سپون زیتون کا تیل لے لیا ہے آپ لوگ کوئی اور تیل لے سکتے ہیں لیکن زیتون کا تیل لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے اندر یہ میں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے یہ یلو کلر بنا لیا ہے یہ اس کے اندر جال رہا ہوں یہ فوڈ کلر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح یہ میں نے ریڈ کلر بنا لیا ہے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان سب کو ڈالنے کے بعد اٹھائیل ڈو کہ میں ان سب کو مکس کروں گا اور یہ اس کو اپلائے کر دوں گا میں اپنی مرگیوں کے اوپر اور یہ جو ریسپی ہے یہ مجھے بھیجی ہے کسیمز کچن والے یہ چینل کا نیم ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کی یہ ریسپی ٹرائے کیجئے تو ان کی یہ ریسپی میں ٹرائے کر رہا ہوں ہوفپلی یہ بہت اچھی بنے گی اور بھی مندی بنانے کے بہت سے طریقے ہیں تو یہ ان میں سے ایک ہے تو مجھے یقین ہے کہ جواب لوگ دیکھیں کہ strip آپ لوگ کہیں اس طرح سے مندی نہیں بنتی یہ نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے طریقے ہیں approaches بہت سارے لوگ بہت طریقے سے بناتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ یہ سمجھے کہ وہ اس طرح سے بنتی ہے اور اس طرح سے بنا لیا ہے تو میں اس طرح سے بناؤں گا نہیں میں اور طریقوں سے بھی مندی انشاءاللہ بناوں گا تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو میں ٹرائے کر رہا ہوں اور ہماری سے یہ جو جائے گا یہ کسیم کچن والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کی مندی ہے اور سعودی عرب کی مندی ہے اس کا ٹیسٹ سب سے بہترین ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہمیں کیسا لگتا ہے کیونکہ آخر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے ٹرائے بھی اس کو کرنا ہی ہے تو دوستو میں نے اس کے اوپر یہ رنگ لگا لیا اور اب اس کو انشاءاللہ ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے اوپر والا گریلر آون کا جو ہے وہ آن کر کے یعنی یہ جو اوپر ٹاپ والا برنر ہوتا ہے اس کے نیچے اس کو ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے رکھیں گے اور تب تک ہم اپنے چاول بنا لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ نو کپ چاول میں نے یہاں پر دھو لیا ہے اور اس کے طرح میں چار ٹی سپون نمک کے ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو میں بھگو دوں گا یہ بھگوڑے کا عمل جو ہے زیادہ دیر کیلئے نہیں ہے بس جب ابھی میں اپنے چاولوں کے لیے مسالہ وغیرہ ریڈی کروں گا تو بس اتنی دیر کیلئے اس نے بھیگنا ہے اور اس کا پانی میں میں گرا کر تو پھر اس کو اس کے اندر شامل کریں گے انشاءاللہ یہ تھنڈا پانی میں اس کے اندر ڈالا ہے تھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ نورمل پانی میں نے یخنی بنائی تھی وہ یہاں رکھ لی ہے اور اس کے اندر یہ مسالہ وغیرہ تھا یہ سائیڈ میں موجود ہے اس کے اندر میں دو ٹی بل سپون آئل شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نیچے فی الحال میڈیم فلم آن ہے اور یہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ پیاز یوں کر کے میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے یہ مسکت جال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اس کے اوپر اس کو سوتے کروں گا ہلک ہلک اس کو سوتے کریں گے اصل میں یہ جو اس مندی کا گیم ہے یہ سارا کا سارا الائچی اور دارچینی کا کام ہے اس کے اندر مزید الائچی اور دارچینی جائے گی مزید بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے پاورڈر بھی ڈالیں گے تو جب ہم اس کو سوتے کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر تقریباً چند کالی مرچیں یوں کر کے شامل کر دوں گا اس کے اندر اور اسی طرح کچھ میں اس کے اندر الائچی ستابٹ ڈال دوں گا اور یوں کر کے سوتے کروں گا اور کچھ میں اس کے اندر دارچینی کے مزید ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے وہ ڈال دوں گا اور ان سب کو میں سوتے کروں گا ان پیازوں کو ہم نے صرف نہیں کرنا محض نرم کرنا ہے جب یہ ہمارا مسالہ اور ہمارے پیاز تھوڑے سوتے ہو جائیں گے تھوڑے نرم ہو جائیں گے محض کے اندر جو یخنی تھی ہماری وہ شامل کر دوں گا اور ہمیں اس کو کوئی ناپنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے مئیر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے نیچے میں نے فلف لیمان کیا ہوا تھا اور اب جبکہ ہماری جو یخنی ہے تھوڑی سی عبال کی طرف چلے پڑی ہے تو اب اس کے اندر میں شامل کروں گا ایک ٹی سپون دارچینی کا پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر گرم مسالہ اٹھ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ٹی سپون میں اس کے اندر سبز الائی جی کا پاورڈر شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی میں اس کے اندر چند دانیں وہ زافران کے ڈال دوں گا کیونکہ ہمارے پاس زافرانی گرم مسالہ نہیں ہے اور اس سب کو میں تھوڑا سا سٹر کروں گا اور اچھی طریقے سے اس کو عبال آنے کے انتظار کروں گا اس کو پر میں ڈھکنا ڈھک دیتا ہوں تاکہ یہ چیز جلدی اچیب ہو جائے تو یہ جو دیکچی میں استعمال کر رہا ہوں یہ کلاسک کچن ویئر والوں کی ہے اگر آپ بھی لینا چاہیں تو لنک ڈسکرپیشن میں موجود ہے اور کوپن کوڈ میں نے وہاں پر دیا ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو پانچ فیصد اضافی ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اب جب کہ پانی ہمارا اُبلنے لگیا ہے تو یہاں پر یہ چاول میں نے اپنے جو ہیں وہ اس کے اندر سے پانی گرا دیا اور یہ چاول میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کو تھوڑا سا سٹر کر کے تو اس کا ڈھکنا واپس ڈھک دوں گا تاکہ اُبال آجائے تو دوستو جب ہمارا یہ پانی تھوڑا سا اس کا خوشک ہو جائے گا یا یہ جذب ہو جائے گا تو میں اس کے اندر یہاں پر یہ میں نے سو گرام کشمش لے لی ہے جس کو میں نے دھو لیا ہے اور یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار جی خوشبوش کی مجھے آ رہی ہے تو اب جب اس کا پانی تقریبا خوشک ہونے کی طرح چل پڑا ہے تو میں اس کے آنچ کو کروں گا تھوڑا لو اور یہاں پر یہ میں نے یلو کلر لے لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا شامل کر دوں گا اور اسی طرح یہ میں نے تھوڑا سا ریڈ کلر لے لیا ہے یہ یہاں سے میں تھوڑا سا شامل کر دوں گا اور اب میں نے یہاں پر یہ ایک عدد کپڑا لے لیا ہے جس کو میں نے گیلا کر دیا ہے اس کے اوپر میں اس کو ڈال کے تو ڈھکنا ڈھک دوں گا اور پھر اس کے اوپر سے اس کو یوں لپیٹ لوں گا اور ہلکی آج پر اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم لگا دوں گا تو دوستو اب پندرہ منٹ گدر جانے کے بعد میں چولے کو کر رہا ہوں بند اور اس ڈھکنے کو ہم لفٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ہمارے چاول پکے تیار ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ انتہائی زبردست خوشبو اور زبردست کھلے کھلے ماشاءاللہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے دیچے اس کے اندر تھوڑی سا جگہ بناتے ہیں اور اس کے اندر یہ میں کٹوری پلیس کروں گا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اس کو میں تھوڑا سا دھوان لگانے والا ہوں اور اس کیلئے میں نے پہلے سے کوئلے جو ہیں وہ جلا لیے تھے اس کو میں اس کے اندر پلیس کروں گا اور اس پر میں ڈال دوں گا ہلکا سا آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کر دوں گا اس کو بند اس کو تقریباً میں دو ایک منٹ دوں گا اور دو منٹ کے بعد میں اس کا ڈھکنا لفٹ کر لیتا ہوں پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اس کٹوری کو نکال لوں گا اور اس کے لئے یہ میں نے لارج یہاں پر پلیٹ لے لئے اور اس لارج پلیٹ میں میں اس کو بسم اللہ ٹری کہہ لیں آپ اس کو میں اس کو نکال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبو بہت ہی شاندار ما شاءاللہ اور رنگت اور چاولوں کا سائز ایوریتنگ ما شاءاللہ بہت ہی مجھے مزا آ رہا ہے خوش یقیناً آپ لوگوں کو بھی آ رہا ہوگا دیکھ کر انشاءاللہ اور انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو تب بھی آپ کو ضرور مزا آنے والا ہے اور اس پہ ہم پلیس کر دیں گے چکن اپنی ما شاءاللہ تو ہیر یو گو یہ رہی ہماری مندی بن کے تیار انشاءاللہ کھانے کے لئے تو کھانے کے لئے جب چیز تیار ہو جاتی ہے تو میرا فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ یہ ٹیسٹ کرنا تو اب ہی ہم اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ تو دوستو ٹیسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ کو پتا ہے میرا فیوریٹ سیگمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاءاللہ یہ دیکھئے چکن اور یہ رہے ہمارے چاول یہ دیکھیں مائے گوڈنس ما شاءاللہ بہت ہی میزار مرچوں کے بغیر ہے یعنی مرچیں پہ اتنی زیادہ نہیں ہیں بلکہ شاید نہیں ہیں جوڑی بہت جو ڈالی ہیں وہ ہلکا سا ٹیسٹ ہی دے رہی ہیں ہلکا سا خوشبوزی لیکن کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس کو سمجھ رہا ہے کہ ہم بولے کہ مرچ ہے بہت ہی مائلڈ اور بہت ہی مجھدار ای لاو ایٹ اور میں ایک اور نوال لوں گا ہم بچے تو یقیناً اس پر مر مٹنے والے ہیں کیونکہ ان کو بغیر مٹ کی چیز ویسے ہی پسند ہوتی ہے یقیناً میرے بچے بھی بہت پسند کریں گے تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے خود بھی بنانے ہیں اور میرے ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے میں منتظر رہوں گا انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید رسیبیس کے ساتھ ماجد بلال کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ